اوزباللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی لازم اپنی کلاس میں کون کون سے سوالات پڑھے تھے جی سنن ترمی بھی کی حدیث نمبر 2315 کیا لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹی بات کی جا سکتی ہے نہیں ایسے شخص کے لیے تباہی اور بربادی ہے کس چیز سے اچھتناپ کرنا چاہیے حدیث نمبر 2316 بے فائدہ چیز سے اچھتناپ کرنا چاہیے حدیث نمبر 2325 جب آپ پر کسی قسم کا ظلم ہو اور اگر آپ اس پر صبر کر لے تو کیا ہوں گا تو اللہ آپ کی عزت کو بڑھا دیں گے یہ تین تیسا اور باقی پڑھائے تھے لکھائے نہیں تھے آج ہم پڑھیں گے سنو نسائی حدیث نمبر 3208 یہاں سے بچ منا کریں ایک منت میں سنو نسائی یہ آقیمہ کہتے ہیں سنو نسائی جی یہ جو یہ جو یہاں پر لکھا تھا نا آقیمہ کہتے ہیں بابون یہ جو ہے یہاں سے یہاں سے پڑھنا ہے آقیمہ کہتے ہیں کہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی ایک ٹوڑی کے پاس پہنچے اور ان سے کہا جو تم میں مالدار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے کیونکہ اس سے نگاہ نیچھی رکھنے میں زیادہ مدد ملتی ہے اور نکاح کر لینے سے شرمگاہ کی زیادہ حفاظت ہوتی ہے اور جو مالدار نہ ہو بیوی کے کھانے پینے کا خرچہ نہ اٹھا سکتا ہو تو وہ روزے رکھے کیونکہ اس کے لیے روزہ شہوت کا توڑ ہے اس حدیث میں افتہ افتہ لکھا جائے مارکر کی زونی ہے جی یہاں پہ ہم نے یہ سوال لکھتا ہے کہ جوان ہونے کے بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے اور جواب میں ہم لکھیں گے حدیث نمبر بتیس سفر آٹھ سنن عیسائی کے مطابق انسان کو نکاح کر لینا چاہیے حدیث نمبر تھا بھلے سر حدیث نمبر بتیس سفر آٹھ جی تو شواب ہوں گا انسان کو نکاح کر لینا چاہیے اور اگر نکاح کی استطاعت نہ ہو تو روزے رکھے جی سر جوان ہونے کے بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے حدیث نمبر بتیس زیروان انسان کو نکاح کرنا چاہیے اور اگر نکاح کی استطاعت نہ ہو تو روزے رکھنے چاہیے ٹھیک سر صحیح اس کے بعد آنگلا سوال لکھیں کہ جو نکاح نہیں کرے گا جو جوان ہونے کے بعد نکاح میں نہیں کرے گا یا تاخیر کرے گا اس کے ساتھ کیا ہو سوال ہے جو جو جوان ہونے کے بعد نکاح نہیں کرے گا یا نکاح میں تاخیر کرے گا جو 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 جوان ہونے کے بعد دکا نہیں کرے گا اس کے ساتھ کیا ہوں گا یا نکاح میں تاخیر کرے گا ٹھیک تو جواب ملکہ اس کے لئے یا اس کو اپنی نکاح کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا کرنے میں مشکل ہوگی اس کو اس کو اپنی نکاح کی حفاظت کیا شرم ہاں اس کو اپنی نکاح کی حفاظت کرنے میں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں مشکل ہوگی دوسرا سوال جو آپ کیا ہے دوسرا ہے جو نکاح جو جوان ہونے کے بعد نکاح نہیں کرے گا اس کے ساتھ کیا ہوں گا یا نکاح میں تاخیر کرے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوں گا اس کو اپنی نکاح کی حفاظت یا شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں مشکل ہوں گی اب کیا ہے اس میں بھی سایم شیزی پیٹو یہ اس میں بھی سایم اس میں بھی سایم شیزی پیٹو یہ ساید بین ابھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجرد در شادی شدہ آ رہے کر زندگی گزارنے سے منع فرمایا اور اگر آپ انہیں اس کی اجازت دیتے تو ہم کیسے خصی ہو جاتے ہیں خصی ہو جاتے ہیں اور آپ انہیں اس کی اجازت دیتے تو ہم خصی ہو جاتے ہیں یعنی کہ مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ نکال لازمی کریں گے مسلمانوں کے لیے ایک سب کا فرض ہے فرض ہے اس کے لیے اس کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے تو یہاں پر لکھنے کیا مرد غیر شادی شدہ زندگی گزار سکتا ہے تو حدیث بتیس چودہ کے مطابق مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ نکال کرے حدیث بتیس چودہ کے مطابق مرد کے لیے لازم ہے کیا مرد غیر شادی شدہ زندگی گزار سکتا ہے حدیث بتیس چودہ اس کا جواب ہے مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ نکال کرے یہ سب سنن نیسائی کی حدیث تینوں یہ سنن نیسائی جی جی اب حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول میں جوان آدمی ہوں اور اپنے بارے میں ہلاکت میں پڑ جانے سے ڈرتا ہوں اور عورتوں سے شادی کر لینے کی استطاعت بھی نہیں رکھتا تو کیا میں خسی ہو جاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے انہوں نے اپنی یہی بات تین بار کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ جس سے تم کو دو چار ہونا ہے اس سے تو تم دو چار ہو کر رہوں گے اسے لکھ کر کلم بہت پہلے خوشک ہو چکا ہے اب چاہو تو تم خسی ہو جاؤ یا نہ ہو ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں اوزائی نے ابن شہاب زہری سے اس حدیث کو نہیں سنا ہے لیکن یہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے کیونکہ اس حدیث کو یونس نے ابن شہاب زہری سے روایت کیا ہے میں چیز یہ کہ جو کچھ ہماری ذریعی ایک ایک لمبا لکھا پہلے سے کہ آپ نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا کیا اچھا کام کرنا کیا برا کام کرنا ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے تقدیر میں آپ کی پہلے سے اور کلم لکھا خوشک ہو چکے اس میں کوئی تبدیلی تو ہو نہیں سکتی اور باقی میں چیز ہوئی ہے کہ مرد غیر شدہ یا شادی شدہ زنین نہیں گزاث ہوتا جب اس کو پکا ملے وہ لازم ہی نکاح کرے اب آگلہ پڑھیں سعید بن حشام کہتے ہیں وہ ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہویا اور کہا میں مجرد غیر شادی شدہ رہنے کے سلسلے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا ایسا ہرگز نہ کرنا کیا تم نے نہیں سنا ہے کہ اللہ عزوزل فرماتا ہے ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا ایسا آت تم نہیں کیا اسلام میں رہبانیت کی اجازت ہے مہدیش 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 سٹھانا کے مطابق رہبانیت کی اجازت نہیں ہے جس کیا اسلام میں رہبانیت کی اجازت ہے حدیث نمبر بٹی سٹھرہ رہبانیت کی اسلام میں رہبانیت کی اجازت نہیں ہے نچ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت میں سے بعض نے کہا میں نکاح شادی بیان نہیں کروں گا بعض نے کہا میں گوشت نہ کھاؤں گا بعض نے کہا میں بستر پر نہ سوں گا بعض نے کہا میں مسلسل روزے رکھوں گا کھاؤں گا پیوں گا نہیں یہ خبر رسول اللہ کو پہنچی تو آپ نے لوگوں کی سامنے اللہ کے حمد و سنہ بیان کی اور فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مجھے دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں اور کھاتا پیتا بھی ہوں اور عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں سن لو جو شخص میری سنت سے اعراض کرے میرے طریقے پر نہ چلوئے سمجھ لو وہ ہم میں سے نہیں ہیں یہاں پہ ہم نے یہ چیز سکھی کہ جو عبادات ہیں جیسے روزے وہ بھی ہمیں عزوز صلی اللہ رسول اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں مطلب جس جو کہنے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کرنا ہے اور جس سے روک دیا گیا ہے اس سے رک جانا ہے بلکل اور اس کے حضور صلی اللہ نے نا پسند کیا اور ساتھ ہی کہہ دیا جو میری سنک سے اراز کرے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جو حلال چیزیں ہیں جن میں نکاح ہو گیا گوشت ہو گیا بستر پرسونہ ہو گیا ان سب کی اجازت ہے اسلام میں تو اس طرح کی کسی چیز کو ہم اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے ہم بندے کو کچی پسند نہ ہو جیسے کسی کو گوشت نہ پسند نہ ہو تو بشک نہ کھائے کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پکا نہیں کھاؤں گا یا بس منز کو اپنے اوپر حرام کر لیا جو چیز جس نا پسند کے بنیاد پر کسی چیز کو حلال یا حرام کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے ایک لیکن کیا ہم اپنی پسند نا پسند کی بنیاد پر کسی چیز کو حرام کر سکتے ہیں اس کا جواب ہے نہیں کسی بھی چیز کو حرام کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن یا حدیث سے دلیل ہونا لازمی ہے جی اس کی حدیث نمبر کیا ہے سر جی حدیث نمبر کیا ہے 32 22 19 22 19 جی سر کیا ہم اپنی پسند نا پسند کی بنیاد پر کسی چیز کو حرام کر سکتے ہیں نہیں کسی بھی چیز کو حرام کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن یا حدیث سے دلیل ہونا لازمی ہے حدیث 32 19 دلیل رہیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تین طرح کے لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم ضروری کر لیا ہے ایک وہ مقاتب جو مقررہ رقم ادا کرے کے آزادی حاصل کر لینے کے لیے کوشہ ہو اور دوسرا ایسا نکاح کرنے والا جو شادی کر کے افت وپاک دامینی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہو تیسرا وہ مجاہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہو یہاں پہ آپ لکھ سکتی سوال کن تین لوگوں کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازفی کر لیا ہے ایک وہ غلام جو ازادی حاصل کرنے کے لیے اپنی مقات پیسے دے کر ازادی حاصل کرنا چاہتا ہو پہلا بندہ لکھیں وہ غلام جو سٹاٹک وہ غلام جو پیسے دے کر ازادی حاصل کرنا چاہتا ہو دوسرا وہ جو نکاح کر پاک دامنی کی گزانا چاہتا ہو تیسرا وہ مجاہد جو جاہت کیلئے نکلا ہو مجاہد مجاہد جیسا ملتہ حدیث نمبر 22 تین لوگوں کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے وہ غلام جو پیسے دے کر آزادی حاصل کرنا چاہتا ہو دوسرا جو نکاح کر کے پاک دامنی کی زندگی پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتا ہو تیسرا وہ جو جہاد کے لیے نکلا ہو جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نکاح کیا اور اپنے بیوی کے ساتھ پہلی رات گزارنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے کہا جابر کیا تم نے نکاح کیا ہے میں نے کہا ہاں آپ نے کہا کماری سے شادی کی ہیں یا بیوہ سے میں نے کہا بیوہ سے آپ نے فرمایا کماری سے کیوں نہ کی کہ تم اس سے ہاں ٹھیک ہے سر یہ لمبی حدیث ہے یہاں پس کا ایک مختصر حساب نکال ہے باکی اس میں میں ہوئی چیز ہے اب یہ حدیث پڑھ لیں بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیلئے پیغام دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چھوٹی ہے پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے لئے نکاح کا پیغام دیا تو آپ نے نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا سر یہ نصیحت ہے کہ زیادہ زیادہ اگر عمر میں بڑے ہو تو کرنا آوائیڈ کرنا بہتر ہے نکاح کرنا آوائیڈ کرنا بہتر ہے کہ لڑکی سے اگر زیادہ عمر ہو لڑکی کی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لڑکی پہ اگر لڑکی کو اتراز نہیں ہے تو پھر ہو سکتا ہے کیونکہ بعض لڑکیاں ہوتی ہیں وہ دیندار بندہ بسند کرتی ہیں اور دیندار بندے ہیں وہ عمر ان کی زیادہ ہی ہوتی ہے تو ان کے لئے تو دوسر بڑی عمر والا بندہ بہتر ہے لیکن جو عمر لڑکی ہیں عام لڑکی ہیں جو آسکت ہیں وہ بڑی عمر کا بندہ پسند نہیں کرتی تو پھر ہمیں ان کی عمر کا دینا چاہیے بندہ یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے لڑکی پہ وہ کیا چاہتی ہے اگر دیندار ہوگی تو وہ بڑی عمر اللہ پھر کر لے گی یہ کہ ہم عمر نہیں کرتی سہور اس حدیث کو آپ پڑھ لیں السلام علیکم وعالیکم والسلام عبداللہ عبداللہ بن عبداللہ بن عطبہ سے روایت ہے مردان مرفان مروان کی دوری حکومت میں مروان کی دوری حکومت میں ایک موجوان شخص عبداللہ بن عمر عمرو بن عثمان سید بن زید کی بیٹی جن کی ماں بنت سنی بنت قیس ہے بنت قیس ہے کو طلاق بتا دیری تو اس کی خالہ فاطمہ بن قیس نے اسے یہ حکومت حکم دیکھر حکم دیکھر کہلا بے جا کے تم عبداللہ بن عمرو کے گھر سے منتقل ہو جاؤ یہ بات مروان نے سنی کی سعید کی بیٹی عبداللہ بن عمرو کے گھر سے چلی گئی ہے تو اسے یہ حکم سمسی پڑھ لیں پڑھے تو اسے یہ حکم کہلا حمیجہ کہ تم اپنے اس گھر کو واپس چلی جاؤ جہاں سے نکل کر آئے ہو اور اس سے اور اس سے اور اس سے وجہ بھی پوچھی کہ تو اپنے گھر میں عدد کی آیام پورا یہ بغیر وہاں سے نکل کیسے آئی تو اس نے انہیں یعنی مروان کو کہلا بے جا کے میں اپنے خالہ کی کہنے سے نکل آئی تھی تو اس کی خالہ فاطمہ بن دیکی اس نے اپنا پیش آمدہ واقعہ بیان کیا کہ وہ ابو عمرو عمرو بن حفظ کے نکاہ میں تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابو طارب رضی اللہ عنہ کو یمن کا امیر بنا بنا کر بیجا تو وہ بھی ان کے ساتھ کہے آمدہ روحہ سے انہوں نے ان کو تین طلاقوں میں سے باقی بچی ہوئی طلاق دے کر کہلا بے جا کہ حریس بن حشام آیاش بن ربیہ سے اپنا نفقہ لے لی کہتی ہیں کہتی ہیں تو انہوں نے حریس اور آیاش کی پیچھوہ بیجا پیچھوہ بیجا کہ ان کے بغیر ان کے شوہر نے ان دونوں کو کیا حکم دیا ہے ان دونوں نے کہا قسم اللہ کی ان کے لیے ہمارے پاس کوئی نفقہ خرچ نہیں ہے اور نہ ہی ہماری گھر میں ہماری اجازت کے بغیر ان کا رہنا درست ہے ہاں اگر وہ حاملہ ہوں تو انہیں واضح حمل تک نفقہ سکنی ملے گا وہ یعنی فاطمہ ابنت کیس کہتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس آئیں اور آپ سے آپ سے سب بات و کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں سچ کہتے ہیں فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول آپ میں کہا چلی جاؤں پھر میں کہا چلی جاؤں آپ نے فرمایا تم ابن اوم مکتوم کہ یہاں چلی جاؤں جو ایک نابی نہ شخص ہے اور جن کا ذکر اللہ نے اپنے کتاب قرآن پاک میں کیا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی کہتی ہے رضی اللہ انہا سے کر دی انہما سے کر دی انہما سے کر دی ان کی اس بات کو مروان کی قبول نہیں کیا اور کہا میں نے تم سے پہلے ایسے بات کسی سے نہیں سنی ہے میں تو وہی فیصلہ نافذ رکھوں گا جس پر لوگوں کو عمل کرتا ہوا پایا ہوں تو یہاں سے میں یہ پسلتی کہ جب عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کے بعد اس کا شور کی گر میں کچھ بھی سن نہیں ہے نہ نان نفق نہ کچھ ہاں اگر وہ حاملہ ہے تو پھر اس کے سابقہ شور یعنی کہ جسے طلاق دی ہے اس کا کام بنتا ہے کہ اس کو خرچہ پانی دے ورنہ اس کا کوئی تعلق وہاں پہ نہیں ہے سر میرا ایک سوال تھا سر جی تو جو آج کل یہ ہمارے مذہب میں بھی بہت عام ہو گیا سر کہ عورتیں طلاق لیتے وقت سہلے مینے کے طور پر بہت پیسہ مانگتی ہے تو کیا یہ صحیح ہے سر نہیں ہے بس اس کا حق مہر ہے وہ اگر حاملہ ہے تو جب تک اس کا ولادت نہیں لکھی اس ٹائم تک اس شہر کو دینا جی عورت کا کچھ بھی نہیں ہے بس یہ بہت عام ہو گیا ہے سر کہ شادی کرتے ہیں پھر طلاق کی نوبت آتی ہے تو ابھی ریسنٹ لیا ہمارے ایک واقعہ ہوا کہ آٹھ لاکھ روپے لیے لڑکی نے بچے تھی عورت جی نہیں صرف ایک مہینے میں پیسے دینے کی نا دیتا ہو وہ واضح رہا تھے کہ گھر میں بہت سلوک اچھا نہیں تھا ان کے ماباپ کے ساتھ میں تو وہ لڑکی کو بہت سمجھائے تھے تو پہلے اس نے نہیں بولا آٹھ لاکھ بولا بعد میں آئین ٹائم پر جب راضی ہو گیا شوہر تو تب نہیں بولا اس نے کہ ٹھیک ہے میں نہیں جاتی ہوں لیکن شوہر نے کہا کہ نہیں تم ہمارے ماں باپ سے بھی ایسی سلوک کر رہی ہو جانے لو تو میں بولی کیا کہ انڈیا کا قانون ہے یہ اسلام میں تو ایسا میں نے کبھی سنا نہیں تھا سر کہ اتنے پیسے لے کر طلاق ہوتی ہے یہاں کچھ نہیں ہے یہاں پہ سوال لکھ لیں کیا طلاق کے بعد عورت کو نام نفقہ بنتا ہے کیا طلاق کے بعد مرد کی طرف سے عورت کو عورت کے لئے کوئی نان نفقہ بنتا ہے جواب ہے نہیں ہاں اگر وہ حاملہ ہو تو پھر مرد کا کام ہے کہ اس کو نان نفقہ دے اور اگر اس کے بچے ہیں تو مرد کا کام ہے بچوں کا خرچہ پانی اس سے دے بچے بڑے بچوں کو اختیار ہے اور جو چھوٹے بچے جن کو بھی سمجھ ہوئی نہیں ہے وہ ماں کے پاس آئیں باپ رہیں کسی کو سوال جس طرح اس کا حدیث نمبر 32 25 حضر 22 22 انشاءاللہ ناکھتا بھی حاضر پڑھیں گے بچے سوال انشاءاللہ والسلام ورحمت اللہ از بچے سوال دیلا